یہ دوزار سونہ کی بات ہے سات انکواریز تھی تو سات انکواریز میں کیا ہے سات انکواریز میں تو وہ انکواری وہ انویسٹیگیشن تو نیپ پچھلے بیس سال سے کر رہی تھی لندن کے فلیٹس والی بھی انکواری تھی اب لندن کے فلیٹس والی انکواری پنامہ کی شکل میں پنامہ پیپر آیا آفشور کمپنیوں کا پتہ چلا تو نواز شریف اور شریف خاندان ریسیمینگ اینڈ پہ چلایا ہوتا ہے پنامہ پیپر آنے کے بعد ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جو لندن فلیٹس جو کتنے عرصوں سے شور مچا ہوا تھا لندن فلیٹس لندن فلیٹس لیکن یہ جو میگا سکینڈل کی ون سیونٹی نائن کی لسٹ تھی جو سپریم کورڈ میں جمع کرائی گئی تھی اس میں اس میگا سکینڈل کا ذکر ہی نہیں تھا جس نے پوری دنیا کو الادیا تھا جس نے پورے پاکستان کو الادیا تھا جس نے نواز شریف کو اتنا کمزور کیا کہ نواز شریف کی وہ ناہل کر دیا سپریم کورڈ نے ناہل کر دیا جی ایٹی نے رپورٹ دی سپریم کورڈ نے ناہل کر دیا دوزہ سترہ میں انہوں نے استیفہ دینا پڑا اب ایک ایسا انکواری ایسا کیس ایسی انویسٹیگیشن جو میگا سکینڈل میں ہے ہونی چاہیے تھی نیب انکواری کر رہی تھی یا تو نیب نے بند کر دیا تو اور بات ہے نیب انکواری کر رہی تھی لیکن خضی کریم تھا اور کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ یار یہ کیا کیا نیب نے اس طرح اور بھی بیشمار انکواریز تھی ویری ایمپورٹن بعد اس کے نہیں ہو رہی کہ انکواری کمزور تھی یا مضبوط تھی بعد اس کے ہو رہی جس کی آپ انکواری کر رہے ہیں اس کی لسٹ دیں میگا سکینڈل کی اب آپ کی مرضی ہے کہ میگا سکینڈل آپ کہتے ہیں کس کے ہو اب اس کے بعد یہ نیب کے جو کرپشن کا جو میگا سکینڈل کی ون سیونٹی نائن کی لسٹ تھی اس کا جو مجموعی حجم تھا وہ چھ سو پینتیس ارب روپے تھا اب اس میں سے چار سو چوہتر ارب روپوں کی کرپشن وہ پاکستان کے بیوروکریٹس جو ترتالیس بیوروکریٹس تھے اور بینکرز تھے ان کے خلاف تھیں جبکہ اکیس سیاستدانوں کے خلاف ہونے والی انکواریز کا مجموعی حجم ایک سو پچانوے ارب روپے تھا تیسے نمبر پہ آنے والے وہ پرائیویٹ لوگ تھے جن کے خلاف چونسٹھ ارب روپوں کی کرپشن کا الزام تھا اب ہم سیاستدانوں کی طرف چلے آتے اکیس سیاستدان ہیں جن کے مجموعی طور پر ایک سو پچانوے ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے یہ سپریم کورڈ میں نیب جو لسٹ میگا سکینڈل کی بھیجری ہے میں اس کی بات کرنا ہوں لیکن اب اکیس سیاستدانوں میں جن کا مجموعی کرپشن کا حجم ایک سو پچانوے ارب ہے اس میں پانچ سیاستدان ایسے ہیں جن کے خلاف ایک سو بنوے ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے یعنی کہ اکیس میں پانچ سیاستدان ایسے ہیں جن کے ایک سو بنوے ارب روپے کی کرپشن اور باقی جو سولہ ہیں ان پہ تین ارب سولہ کی مجموعی کرپشن کا حجم تین ارب ہے اور پانچ سیاستدانوں کی کرپشن کا مجموعی حسن وہ ایک سو بنوے ارب ہے اب یہ یہ ڈیفرینچیئٹ ہوگی ایک بات